اسلام علیکم میں اس ویڈیو میں جو کہ یہ تھرڈ ویڈیو ہے اس لیسن کی میں اس ویڈیو میں آپ کو پینسل شارپ کرنا بتاؤں گا ایک تو ہمارے پاس ایک بیتھڈ ہے شارپنر کے ذریعے جو کہ بہت آسانی سیبلیبل ہے اگر گھر میں یہ موجود ہے تو پھر ضرور نہیں ہے کہ آپ اس کو شارپ کریں فیلحال لیکن آگے جا کر آپ کو اس پیپر کٹر کی ضرورت پڑے گی اور اسے شارپ کرنے کی اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں گا پیپر کٹر اس کو شارپنر سے شارپ کرنا تو وہ بہت آسان ہے اور ہر کوئی کر لیتا ہے یہ تو ہم سائٹ پر رکھ دیتے ہیں اب اس پینسل کو شارپ کرنے کیلئے ضروری ہے کہ پیپر کٹر کی جو پوائنٹ ہے اس کو ہم یہاں سے تقریباً ون این اہاف ون انچ سے اوپر ہم اس کے اوپر اینگل سے ہم اس کو کلر ہٹا دیتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کے اوپر پڑاوا کلر ہٹا دیں گے لیکن یہ یاد رکھئے گا کہ یہ چھوٹے بچوں کے لیے نہیں ہے کرنے کے لیے یہ صرف وہ جو کہ شعور رکھتے ہیں اور جو اس عمر کے سسے میں جو جن کے لیے یہ کرنا پوشکل نہ ہو صرف وہ ان حضرات کے لیے میں یہ اجازت دوں گا سب سے پہلے تو ہم نے یہ کالر اس پر سے اٹھا دیا اب اس کے بعد ہم نے اس کے وٹ کو کٹنگ کرنی شعور کی اور اسے روٹیٹ کرتے رہے ایسے ایسے روٹیٹ کرتے جائیں گے اور جو پیپر کٹر ہے اس کا خاص اینگل رکھیں گے بہت زیادہ اس کو ایسا اینگل پر بھی نہیں اور بہت زیادہ نیچے بھی نہیں درمیانی تھوڑا سا اس کو اینگل دیں گے تھرٹی کا اینگل اور اس کے بعد کٹنگ کریں گے تو جیسے ہم کٹنگ کرتے جائیں گے تو یہ سلم ہوتے جائے گی اور پوائنٹ کے طرف آتے جائے گی اور ہم گھوماتے بھی جائیں گے ساتھ ساتھ تاکہ اس کو روٹیٹ کر کے ہم اس کے چاروں طرف سے بیلنس کر سکیں اسے کال کر سکیں ہم کٹنگ کرتے رہیں گے اور بہت احتیاس سے سرو سرو میں کیونکہ تیز کر رہا ہوں میری پیکٹس ہے لیکن آپ لوگ کی یہ پیکٹس نہیں ہوگی تو آپ لوگ سرو کیجئے گا اس طرح ہم اس کو کٹنگ سے کارف کرنیں گے اور پھر تھوڑا سا اس کو بیلنس کر دیں گے دیکھئے ایسے ہم نے اس کو کٹنگ کر دیا اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ سینڈ پیپر ہے ریگبال ہے یہ ہارڈوی شاپ سے مل جاتا ہے اگر آج کلی روی بلنا ہوں اگر آپ کو دستیاب نہ ہوں تو گھر میں کسی سٹون کے اوپر بھی آپ کر سکتے ہیں پینسل کو یہ 220 نمبر ہے اور باٹر پروف پیپر کہلاتا ہے ایک سائٹ پر ڈارک گرے اور یہ براون پیپر ہوتا ہے یہ باٹر پروف کہتے ہیں اس کو ویٹ کر کے بھی چلایا جا سکتا ہے لیکن سرفیس دیکھتے ہوئے کہ کس جگہ چلانا ہے پھل حال ہم اس کی ٹیکسر سرفیس سے ہیلپ لیں گے اور اس کو سینڈ پیپر سے ہم پینسل کے ٹپ کو فائن کریں گے جب آپ اس کو ہم فائن کر رہے ہوتی ہیں تو اس کے پاڈر کو ہم سائٹ پہ ڈالتے جائیں گے اچھا یہ بلکل ایس سے اس سے زیادہ اچھی پینسل بن سکتی ہے جب آپ اتمنہ سے کرتے ہیں فرحال میں نے ایک پینسل بنائی ہوئی ہے جو کس پوائنٹ پہ بنائی ہوئی ہے اب جیسے یہ نمبر میرے پاس ہے ایچ بی نمبر یہ والا پینسل نمبر ایچ بی ہے اور یہ فور ایچ ہے اگر ہم منیچر کے لیے کرتے ہیں یا باریک ڈیٹیل ورک کے لیے کام کرتے ہیں تو فور ایچ نمبر لیتے ہیں اور پینسل کے ٹپ کو اس طرح سے بنایا جا سکتا ہے اب اس کی وجہ کیا ہوتی ہے پینسل کے ٹپ کو ایسے بنانے کی اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ پینسل کا جو شیب ہے یعنی کہ اگر ہم اس پینسل کے شیب کو ایسے دیکھیں تو یہ جو پینسل کا شیب ہے ان پینسل کے نظبت جو کہ خالی پینسل سے شارپ ہوئی ہوتی ہے اس کا جو ٹپ ہوگا وہ ایسا ہوگا گریپ فائٹ سے آپ کو اتنی نظر آئے گی جبکہ ایسی پینسل میں گریپ فائٹ کا جو پوائنٹ ہے وہ یہاں تک نظر آتا ہے اس کا مطلب ہے کہ ہم زیادہ یوز کر سکتے ہیں سر فیس پہ زیادہ دیر تک کام کر سکتے ہیں اس طرح کی پینسل کو تیار کرنے کے بعد جبکہ ہم جب شاپنر سے کرتے ہیں تو اس مورت میں اس کی ٹپ بہت کام بنی ہوتی ہے تو وہ جلدی خرچ ہو جاتی ہے یوز ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ہمیں بار بار ہمیں اس سے شاپ بڑنا ہوتا ہے اس کا بنیادی ڈفرنس یہ ہے اس کے علاوہ ہم پینسل کو جب ہم ڈرو کرتے ہیں تو ڈروائنگ کرتے وقت بھی ہمیں بہت آسانی ہوتی ہے چونکہ اس کو ہم ڈاؤن کر کے اس کے وٹ کو بڑھا سکتے ہیں ایسے اس پہ ٹیکسوئر ڈالا جا سکتا ہے اس کے اوپر سرفیز پہ ہم شیڈنگ کر سکتے ہیں اس پورے ہے eat ڈی ٹی ڈی 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 ڈی